تو میرے بھائیو ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے علف لام میم پڑھا تو اس کے نام عامال کے اندر تیس نیکل کی جائے گا مفہوم کو سمجھ رہا ہو یا نہ سمجھ رہا ہو صرف الفاظ کو پڑھا محمد رسول اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے نام عامال کے اندر تیس نیکل کی جائے گا اس لیے قرآن کو پڑھا جائے آدھ ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو دو چیزوں کے اندر استعمال کرتے ہیں قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں میرے دوست میرے بھائیو قرآن اس لیے نہیں اترا کہ ہم اس کو صرف اپنے بچیوں کو جہیز کے اندر دیا کریں قرآن اس لیے نہیں اترا کہ ہم اس کو تعویز بنا کر اپنے گلے کے اندر لٹکا جائے بلکہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس کو پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے اگر ہم عمل نہیں کریں گے اور ہم انتظار کرتے رہیں گے کہ ہم پر پاوندی لگے گی تو قرآن سیکھیں گے ہم پر پاوندی لگے گی تب نماز پڑھیں گے ہم پر پاوندی لگے گی تب داری رکھیں گے ہم پر پاوندی لگے گی تب ہم یکا ہے عورتیں ہماری یکا ہے نقاب یکا ہے اپنے نہیں یہ کب تک انتظار کرتے رہو گے میرے دوست میرے بھائی کیا ہم اسی انتظار کے اندر ہے کہ حکومتِ ہند ہمارے اوپر پاوندی لگائے کہ نماز تم کو مسجد کے اندر نہیں پڑھنا ہے تب ہم مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھیں گے حکومتِ ہند ہم پر پاوندی لگائے کہ تمہیں یکا داری نہیں رکھنی ہے تب یکا ہم داری رکھنا شکل کریں گے نہیں میرے دوست میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مقاتب جو ہیں جس کے اندر قرآنِ کریم کی تصحیح کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے ہم اپنے بچوں کو اس مقاتب کے اندر بھیجے اس مدرسی کے اندر بھیجے اپنے بچوں کو قرآن صحیح پڑھائیں اگر آپ نے قرآن صحیح نہیں پڑھایا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمارہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بچے اپنے اللہ کے سامنے اپنے اللہ کے عدالت کے اندر اپنے والدین کے سامنے یہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ ہمارے والد صاحب تھے انہوں نے بیک کا کام سکھنے کے اوپر مجبور کیا میں نے بیک کا کام سیکھ لیا زری کے کام سیکھنے پر مجبور کیا میں نے زری کے کام ہی کا سیکھ لیا لیکن قرآن پڑھتا قرآن سیکھتا قرآن کریم کے مطابق ہمارا عمل ہوتا اس کے سسرے میں ہمارے والدین نہیں کہا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بچے کیا کہیں گے کہ اے اللہ ہم تو مجرم ہیں ہمارے ساتھ ہمارے والدین بھی مجرم ہیں اس لیے ہمارے والدین کے اوپر ڈبل عذاب ہو ایمان والو نبی کے آشدو نبی کے چہیتو نبی سے محبت کرنے والو نبی کے شان کے اندر کہنے والو جان ماؤ تو جان دوں گا مال ماؤ تو مال دوں گا لیکن اس سے نہ ہو سکے کہ نبی کا جاہو جلال دوں گا اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا کہ اللہ کی عدالت کے اندر آپ کے خلاف آپ کا بچہ ایک ہے شکایت کرے گا اور یہی صرف شکایت نہیں کرے گا کہ اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دیجئے بلکہ وہ بچہ اللہ کی عدالت کے اندر کہے گا کہ اے اللہ ڈبل عذاب دیجئے اور ان کے اوپر لانت کی بارش بھی برسائی ہے کیا ہے؟ لانت کی بارش بھی برسائی ہے ایسی صورت کے اندر ہمارا کیا حال ہے؟ اس لیے میرے دوست میرے بھائیو ہم نے جو پروگرام یہ کہا ہے سنا ہے ہم نے جو بچوں کے حوصلے کو یہ کہا دیکھا ہے ہم نے جو بچے کے یہ کہا پڑھنے کا انداز ہی کہا دیکھا ہے ہر ایمان والے کے اوپر ضروری ہے کہ یہ ایمان والا اس مجلس کے اندر اتہہ کرے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسائی پڑھائیں گے ہم بھی اپنے بچوں کو ایسائی پڑھائیں گے اگر یہ عزم اور حوصلہ کر کے اٹھتے ہیں تو ہمارا بیٹھنا کامیاب ہے ہمارا سننا یہ کہا کامیاب ہے اور یہی حوصلہ اور یہی یہ کہا ہے حوصلہ ہمارے لئے قیامت کے دن کامیابی کا زامن بنے گا اس لئے میرے دوست میرے بھائیو میں آپ تمامی حضرات سے یہ اپیل کروں گا یہ گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کے لئے فکر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہتلین مکان کے اندر رہے ہمارا بچہ بہتلین دکان کے اندر رہے ہمارا بچہ کارکھانے کا مالک ہو جائے یہ ساری فکر کرنا ہے گویا کہ یہ فکر آپ کی کہا کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کا بچہ دندار نہیں ہوا آپ کا بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہوا آپ کا بچہ قرآن صحیح پڑھنے والا نہیں ہوا آپ کا بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا نہیں ہوا تو قیامت کے دن اللہ کے عدالت کے اندر آپ مجرم ہوں گے جنہیں مکان بنوا دینا کھیت اور کھریان کر دینا یہ بچے کا حق نہیں ہے بچے کا حق آپ کے اوپر یہ بھی ہے کہ اس کی صحیح تربیت ہو اور صحیح قرآن اس کو سکھلائے جائے صحیح دین اس کو بتلائے جائے اس کو غسل کا طریقہ سکھلائے جائے وضو کا طریقہ سکھلائے جائے نماز کا طریقہ سکھلائے جائے یہ والدین کی ذمہ داری ہے اگر والدین ان چیزوں کو نہیں سکھلاتے ہیں تو قیامت کے دن یہی بچے اللہ کی عدالت کے اندر آپ کو مجرم گردر لبانیں گے آپ کو مجرمی کا شمار کروائیں گے اور پھر اللہ کی عدالت کے اندر یہ بچے کہیں گے کہ میں کو مجرم ہوں میرے اوپر عذاب ہو ہمارے والدین کے اوپر ڈبل عذاب ہو اور ہمارے والدین کے اوپر زلت کی بارش ہو زلت کی لانت کی بارش ہو اس لیے میرے دوست و میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اس بات کی کوشش کرے اور سننے کے ساتھ اپنا اندر حوصلہ ایکہ پیدا کرے آپ حوصلے کے ساتھ ایکہہیں جینہ ایکہہ شروع کر دیئے حوصلے کے ساتھ اس ہندوستان کے اندر رہیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ کے ساتھ جیئے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بالبیکہ نہیں کرتا ہم تو اس لیے سی بکار ہوتے ہیں کہ ہم اقلیت کے اندر ہیں کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر عیسائی اقلیت کے اندر ہیں اور یہودی اقلیت کے اندر ہیں لیکن یہودی حکومت کے اوپر غالب رہا کرتا ہے وہاں کے اکثریت کے اوپر اقلیت غالب رہا کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اکثریت کے اندر وہ خوبی نہیں ہے جو اقلیت کے اندر خوبی ہے آپ بھی اگر وہ خوبی کو پیدا کر لیں آپ بھی اپنے بچوں کو ڈانٹر بنائیں آپ بھی اپنے بچوں کو انجنئر بنائیں آپ بھی اپنے بچوں کو یہ کہاں بنیادی دینی تعلیم سے عراستہ کریں آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن صحیح پڑھوائیں آپ بھی اپنے بچوں کو یہ کہا ہے دینی تعلیم سے عراستہ کریں انشاءاللہ اس ہندوستان کے اندر اقلیت کے اندر بھی رہ کر آپ اکثریت کو پر فائق رہیں لیکن کہا کرتے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کس سے کہوں یہ عاشق رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی اور یہ صرف روتا ہے کہ ہم اقلیت کے اندر ہیں اقلیت کے اندر ہیں کب تک اقلیت کا رونا رو گے آؤ حوصلے کے ساتھ جیو اور یہ پی کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہم اپنے بچوں کو بنیادی دین تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو ڈاکٹر بھی بنائیں گے اس کو انجنئر بھی بنائیں گے اس کو کلکٹر بھی بنائیں گے جس دن آپ کا یہ حوصلہ ہوگا ہندوستان کے اندر آپ کا مقام ہوگا اگر یہ حوصلے کے ساتھ نہیں جییں گے تو پھر میرے دوست میرے بھائیو ہمارا ہمیشہ رونا رہے گا ہم روتے فریں گے کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں گا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّهُ ایک دو منٹ کی اندر اندر بات پتا دوں جناب محمد شفی صاحب کا استقبال ان کے چھوٹے بھائی مختار بھائی کی طرف سے کپڑے رومال خستی اور دیگر چیزوں کے ذریع جلدی سے دے دیں شفی بھائی کا استقبال کی طرح شفی بھائی پھر اللہ پتا ہوگا رہی ہوگیا استقبال اب جناب عالی راجہ صاحب کا استقبال دونوں استاد کی طرف سے چونکہ میری دعوت میں تشریف لائے ہیں شیلڈ میڈل دستی قلم شے اور تسبیح اور شال اڑھا کے استعمال کریں گے مونہ مقیم صاحب جناب محمد نازم صاحب مونہ اشتیاف صاحب کے لئے کپڑے کے ذریعے استقبال کرنا چاہتے ہیں صاحب جلدی سے یہ محمد قیف کے بڑے ابو جناب علی راجہ صاحب اپنے بھتیجے حافظ صاحب کو کپڑے دے کے استقبال کر رہے ہیں اب میں بڑے ہی عدو احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں تاثرات احساسات و خیالات پش کرنے کے لئے جناب حق مولانا انہیت اللہ صاحب مددل العالی کو تشریف لائیں اور احساسات تاثرات پش کرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والمخلصون علی خطر عظیم اوکم آقا ہے حلی صلات و تسلیل اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جملہ حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے صدر محتم سے اجازت چاہتا ہوں سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں بے شک ہو گئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں موجود ہیں میں خوش گماؤں ہوں اس بنیاد پر کہ آپ لوگوں مکمل صاف نہیں ہوئے ہیں یہ بہت ہی خیر کی بات ہے بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ حضرات نے ایسے عظیم الشان پرگرام میں شرکت کیا ہے جو محض علمی پرگرام ہے اسلاحی پرگرام ہے ایمانی پرگرام ہے اخلاص والا پرگرام ہے اور سننے والے بھی کوئی ادھا ادھا سے کرائے والے ہم لوگ نہیں ہیں ایمان والے ہیں تو ایمان والے کو تو ایمان والی بات اچھی لگنی چاہیے مچھلی کو پانی میں اچھا لگتا ہے تو ایمان والے کو مسجد میں اچھا لگنا چاہیے ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد و السمق فی البحر کہ مسلمان کو مسجد اچھا لگنا چاہیے یعنی مسجد میں اچھا لگنا چاہیے مسجد اچھی لگنی چاہیے اور مچھلی کو پانی میں ہم ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں میں نے علم کے تعلق سے پرانے پاک کی ایک آیت پر ہی ہے یا دو آیت پر ہی ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں جس کا تعلق علم سے علم ایک وہ مقام رکھنے والی دولت ہے جس کا بل مقابل دنیا میں کوئی دولت ہی نہیں یہ لا نظیر اللہ ولا جواب اللہ نہ اس کی کوئی نظیر ہے نہ اس کا کوئی جواب ہے ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ علم کے تعلق سے بات کی جائے تب ہم اور آپ سمجھے ہم معاینہ کرتے ہیں دنیا کا دیکھتے ہیں جہان کو سہر و تفریہ کرتے ہیں جاتے آتے ہیں زمانہ کو دیکھ رہے ہیں سارے ممالک کو پہن رہا ہے جہاں تک ہمارا اور آپ کا ہمارا اور آپ کا سوچنا پائے جا رہا ہے اس تعلق سے جو ہمارے پاس علم ہے ہم جانتے ہیں کہ علم چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو یعنی دین کا ہو علم اپنی جگہ پہ علم ہے علم کے سامنے تو کوئی دولت ہے ہی نہیں تو پھر علم کے بارے میں کتنا بولا جائے گا حضرت کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم علیہ السلام ہے دالوں کے پچپن ساٹھ سالہ محتمین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دی حضرت نے اپنے خطبات حکیم علیہ السلام میں لکھا ہے کہ علم کا کوئی معزنہ نہیں علم کا کوئی مقابلہ نہیں علم تو وہ دولت ہے تو کبھی یہ لوٹتی نہیں اور خرچ جتنا بھی کیجئے کبھی گھرتا بھی نہیں علم کبھی نہیں کرتا اور انہوں نے مثال دیا تھا کہ چاہے وہ دنیا بھی علم ہو یا دینی علم ہو نظیر ہے مثال دیا حضرت علم کو گھٹیا نہیں سمجھنا ہے چھے زائے کے مثال دیں گے مثال آپ کے سامنے اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے لمبا واقعہ ہو جائے گا وقت مقتصر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد بھی آنے والے لوگ موجود ہیں تو میں واقعہ کی طرف قطع ہی نہیں جانا چاہوں گا لیکن علموں میں قرآن پاک کا علم حدیث پاک کا علم جس کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے نبی سے ہو میرے بزرگوں میرے دوستوں ہم کہاں اور وہ کہاں یہ چھوٹا مو بڑی بات سیدھے سیدھے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے نبی عالم جناب محمد رسول اللہ کو مخاطب کیا کہے نبی اللہ آپ کہیے ان لوگوں کو جو آپ کے سامنے موجود ہیں علم بالا اور بے علم بالا برابر نہیں ہو سکتا مدرسہ تجوید القرآن تاثر بالی بات ہے اس لئے تاثر میں جا رہا ہوں مدرسہ تجوید القرآن عزیزیہ تجوید القرآن مدرسہ کو مدرسہ سمجھئے عزیزیہ کو عزیزیہ سمجھئے آؤ تجوید کو تجوید سمجھئے اور قرآن کو قرآن سمجھئے یہ تینوں چاروں جو لفظ ہے اللہ کوئی کسی سے کم نہیں اور سارے صفات اس مدرسے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ من کل واج موجود ہے مدرسہ میں تو انسان ہی بنا جائے گا کیا بنا جائے گا مدرسہ کے بارے میں ایک شیر ہے یہ مدرسہ ہے کوئی میں قدر نہیں ساکھی یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتا ہے دیکھئے یہاں کے لوگوں نوجوانوں اور دور دراز سے سننے والی ماں بہنیں اور بھائیوں جو چلے گئے وہ بھی قابل رحم ہیں ہم لوگ بھی قابل رحم ہیں ان کے لئے بھی دعا ہونے ہیں اپنے لئے بھی اپنے لوگ جو موجود ہیں اپنے لوگ کے لئے بھی دعا ہونے ہیں جو حاضر ہیں وہ بھی رحم